رب السماوات والأرض حل تعلم لہو سمیع اس کا تعرف اسی کی زبان زمین آسمان کا شہنشا رب لارڈ کو کہتے ہیں پالنے والا ابھی اس کا ایک مطلب ہے لارڈ مالک مالک زمین آسمان کا اکیلا شہنشا کوئی ہے اس کے برابر اللہ لا الہ الا ہو کوئی ہے اس کے سوا معبود کیسا الحج ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کیسا القیوم ہمیشہ قائم ہمیشہ قائم رہنے والا وقت کی قید سے آزاد زمانے کی قید سے آزاد زمان و مکان کی قید سے آزاد شکر اور صورت کی قید سے آزاد رنگ و بو کی قید سے آزاد مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد شمال و جنوب کی قید سے آزاد ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد طاقت کیسی؟ لا تاخده سنع ولا نوم نیند سے بھی پاک ہے اونگ سے بھی پاک ہے بادشاہی کیسی ہے؟ ملک کیسی ہے؟ لَهُمَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ سَارِ زَمِينَ آسمان وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء دیکھو جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا وہ کرسی سے کموتاج نہیں پاک ہے تو جس رب کی کرسی وہ کرسی سے پاک ہے بیٹھتا نہیں ہے بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے حرکت و سکون سے پاک ہے تقدیم و تقدم و تاخر سے پاک ہے لیکن اپنی حیبت کے لئے وَسِّعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی نے ساتھوں زمین آسمان کے اوپر سایا کیا ہوا کیا ذات ہے اس کا عرش عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو اس کا والیوم ساتھ زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے تو کیا خلاق ہے وہ کیسا بنانے والا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا تھکن سے پاک وَهُوَ الْعَلِشُ بُلَندُ پَسْتِي سے پاک العظیم عظیم شٹپن سے پاک جہل سے پاک لَهُو مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَفْثَرَا زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا شینشاہ وَإِن تجھر بالقول فَعِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَا زور سے بول میری طرح یا آہستہ بول آپس میں یا سرووشیوں میں بول کان میں یا ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں سے بول تو تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے اس ساری دنیا کٹھی بولے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحِيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنثَاكُمْ سارے میں نے گنوائے حدیث کے میں نے گنوائے ہیں اول آخر زندہ مردہ بڑھے جوان کالے گورے مرد عورہ چھوٹے بڑے فشک تر جن انسان تم سارے کٹھے ہو جاؤ فَسَأَلُونِ اور سب ہم اللہ سے مانگیں ہم مانگنے کے لئے اگر لائن میں لگے وَتَوِی ہزار سال بعد بھی باری نہیں آمونی میرا رب کہتا ہے کٹھے مانگو کٹھے ایک دم جو مانگا تو شور اس وقت دنیا میں چھے ہزار دس زبانیں بولی جاری ہیں چھے ہزار دس ہزاروں مٹ گئیں ہزاروں پیدا ہونے والی ہیں ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں اور گونگے بہرے بھی مانگیں یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا خطہ نہ تم سب کا اکٹھے بولنا اسے غلطی میں نہیں ڈالتا اسے پریشان نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا کٹھے بولنا شروع کر دیا ایک ماں کے دو بچے کٹھے بولیں تو ان کی بٹائی شروع کر دیتی ہو ایک ایک تب وہ لوگ کٹھے شروع ہو گئے ہو او میرا رب کہتا ہے تم کل کائنات اکٹھی بولو تو تیرا رب سننے میں اتنی طاقت رکھتا ہے ما یکون من نجوہ ثلاثت اللہ هو رابعہم تین نے کنڈی لگائی کوئی نہیں وکھانا لائے اللہ نے آواز لگائی چوتھا میں ہوں ولا خمسہ تن پانچنے پردے کے رائے وہی نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ نے اعلان کیا اللہ هو سادسہم چھٹا میں تیرے ساتھ ہوں ولا ادنا من ذالک ایک ہو جاؤ یا دس ہو جاؤ ولا اکثر اللہ هو معاہم تیرا رب تیرے ساتھ ہے یمسک السماوات والارض انت زولا زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہے یخش لیل النہار دن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخراتن بے امر چاند سورت ستاروں سیاروں پر حاوی ہے اور اس سارے نظام کو چلانے میں نہ وہ غلطی کھاتا ہے نہ کس سے مشہرہ لیتا ہے نہ اس کو کوئی مشیر ہے نہ اس کو کوئی وزیر ہے وہ ہر قسم کے عیب کمی سے پاک اللہ ہائیو میرے عزیزو بچو اللہ کو تو جان ہمارے معاشرے میں تو اللہ کہتے ہیں نہیں خدا کہتے ہیں میں اپنے ہر بیان میں شور بچار ہوں ارے بھائی اللہ کہنا تو سیکھو اپنے تو خدا کہتے ہو خدا کہنا کوئی منع نہیں فارسی کا لفظ ہے لیکن انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے خد آ خد آ دو لفظوں سے بنا ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور اللہ کیا ہے تمام صفات پر حاوی لفظ ہے اللہ چونکہ اس تو خود اپنا نام ہم تجویز کر کے دیا اللہ لا الہ الا ہو الیف لام مین اللہ لا الہ الا ہو اللہ نور السماوات والارد اللہ اللہ ہلَّذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ اللہ يبدأ الخلق ثم یعیده اللہ 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 خلق سبع سماوات ومن الارد مثلہن هو اللہ اللہ لا الہ الا هو هو اللہ اللہ لا الہ الا ہو الملق القدوس قل هو اللہ احد اللہ السماد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفبا احد خدا نا کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو کہو اللہ پھر کہو اللہ ارے زور سے کہو آج کے بعد خدا نہ کہنا اللہ کہنا کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے پھر لفظ اللہ میں ایک خاص چیز ہے جو کائنات کے کسی لفظ میں نہیں گرامر کے لیے آسے ترقیب کے لیے آسے فیسے حضرت میں نے کیا کچھ ہے ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں کسی لفظ سے حرف نکال دو حرف نکال دو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے ایک نکالو یا دو نکالو اس کا مطلب وہ ہل جاتا ہے وہ لفظ سارا ہے خدا ہلے لو خدا اس کا آپ خا نکال دو خا نکل جائے پیچھے بچے گا دا اور دا اردو فارسے میں کوئی لفظ نہیں پشتو میں ہے پٹھان کہتے ہیں دا دے دا دے دا دے اس کا دال نکال دو تو پیچھے بچتا ہے خا اور خا بھی اردو پنجابی میں کوئی نہیں وہ بھی پشتو ہے وہ پٹھان کہتے ہیں خا 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 اس کا الف نکال دو تو وہ خد بن جاتا ہے خد تو خد اس کو کہتے ہیں یہ جگہ کو عربی میں خد کہتے ہیں تو میں نے صرف لفظ خدا میں آپ کو اپلائی کر کے بتایا کہ جب حرف نکلتا ہے تو مطلب کیسے بدلتا ہے جمیل خوبصورت جیم ہٹا دو میل بن گیا یا میل بن گیا میم ہٹا دو جیل بن گیا یا جیل جیل عربی میں نسل کو کہتے ہیں اور یا ہٹا دو تو جمل بن گیا یا جمل بن گیا جمل اونٹ کو کہتے ہیں کس طرح مطلب بدلہ ہے ایک حرف کے نکالنے سے اللہ اللہ علف لام یہ میں نے علف ہٹا دیا تو اس کو جھولنا چاہیے مطلب دائیں بائیں ہونا چاہیے اب پیچھے کھڑا ہوا ہے لِلَّا تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے لِلَّاہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اب دیکھیں علف کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اب یہ لام گیا پیچھے بچ گیا لَهُ تو قرآن کہتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اب یہ لام گیا آخری لام تو پیچھے بچ گیا الَاہ تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَا اِلَاہٌ وَفِي الْأَرْضِ اِلَاہَ اس سے بھی عجب یہ علف بھی گیا یہ لام بھی گیا یہ لام بھی گیا پیچھے بچیا کی ہا کی پیش صرف پیش کی آواز بچی ہا ہا تو جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لَا إِلَاہَ إِلَّا هُو جب آپ نے ہاں کو باقی رکھا تو بھی اشارہ اللہ کی طرف اللہ لَا إِلَاہَ إِلَّا هُو جب آپ نے علف اور لام نکالا تو پیشے لَهُو بچا تو اللہ نے کہا لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جب آپ نے علف نکالا تو پیشے بچا لِلَّا تو قرآن نے کہا لِلَّاہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جب آخری لام نے کالا تو بچا الَاہَ پہلا لام تو اللہ تعالی نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَا إِلَا هُن وَفِي الْأَرْضِ الَاہُ تو ہُو کہو تو اللہ لَهُو کہو تو اللہ الَاہَ کہو تو اللہ اور لِلَّا کہو تو اللہ اور اللہ تو ہے یہ اللہ کتنا فرق ہے خدا اور اللہ میں تو میرے عزیزو اب بڑوں سے بھی آپ کے استادوں سے بھی بچیوں سے بھی آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کہنے کی آدھر ڈالو اور اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو سب جا کے اس کے عمر کو پہچانو کہ وہ کون ہے کیا کہتا ہے